موسیقی نعمد و نسلی و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہلے کراچی اور اہلے پاکستان کو میری جانب سے السلام علیکم اور آج ایک بہت اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ سکرپ کا کام کرنے والے یا کباڑی ہیں اربو پتی ہوتے ہیں اور کراچی کباڑ مارکیٹ کو آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ اور دوسری مارکیٹوں کو دیکھ لیں کہ وہ لاکھوں نہیں مطلب کروڑوں نہیں اربو پتی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے کام کباڑ میں آ جاتے ہیں جس میں جنریٹرز ہیں جس میں لوہے کا ایک بہت بڑا کام ہے یہ سب سکرپ میں آتا ہے تو اس وقت کراچی کے اندر انکروڈمنٹ کے نام پر بقاعدہ ایک آرڈر دیا گیا ہے جس پر ایک انکروڈمنٹ ہو رہی ہے اور کیمسی بہت بڑی انکروڈمنٹ کر رہی ہے لیکن وہ سکرپ جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا جو سکرپ ہے وہ جا کہاں رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور کیمسی والے وہ سکرپ لے کے جا رہے ہیں ٹاؤنز میں اس کو وہ ڈم کر رہے ہیں لیکن وہ کہاں تک اس کو سیکیور کر پا رہے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا وہ کتنے کا سکرپ ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا اسکرپ کتنے اس کا تخمینہ اگر آپ لگائیں کرونوں نہیں وہ کرونوں سے بھی آگے کی بات چلی جاتی ہے اور چیف جسر صاحب نے آرڈر دیا میئر کراچی نے باقیدہ کام شروع کر دیا ہم بلکل اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کراچی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور جگہیں جو ہیں جو انکرویجمنٹ ہو گئی تھی وہ صاف ہو رہی ہیں لیکن وہ انکرویجمنٹ جو ہو رہی ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا سمان وہ کہاں جا رہا ہے آرڈر کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کام بھی شروع ہو جاتا ہے کام شروع ہونے کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس چیز کا کوئی فالو اپ نہیں ہے میں صرف جو آپ کی توجہ اس جانے مبدول کرا رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے کرا رہا ہوں کہ ٹاؤن میں وہ کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ اس سکرائپ کو رکھ سکے لہٰذا اس وقت کباریوں کی چاندی ہو چکی ہے وہ کیمسی والوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور وہ کوڑیوں کے دام اس سکرائپ کو اٹھا رہے ہیں اور میں جس طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں اصل وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا سکرائپ جس وقت آرڈر ہوا تھا اس وقت کیمسی کو پابند کرنا چاہیے تھا انہیں کوئی ایسی بڑی جگہ ہائیوے پہ یا اس قسم کے کسی جگہ پر انہیں جگہ دینی چاہیے تھی کہ یہ اس سکرائپ کو وہاں پر ڈم کرتے اور سیکیورٹی سسٹم وہاں پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ یہ کروڑوں روپے کا سکرائپ جو ہے یہ سیف ہو سکتا اب میں آپ کو اس سے آگے کی بات آپ کو بتاتا چلوں یہ ارمو روپے کا جو سکرائپ ہے اگر اس کو سٹیل میل کو دے دیا جاتا تو سٹیل میل اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہزاروں لوگوں کا روزگار وہاں سے شروع ہو جاتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے یہ سکرائپ کہاں جا رہا ہے یہ کس کی کسٹرڈی میں ہے آگے کون اس کو ڈسپوز آف کرے گا ابھی تک یہ کوئی واضح لائے عمل جو ہے بھی سامنے نہیں آسکا ہے میں اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان سے بہت ہی مہتبانہ اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ نے آرڈر جو کر دیا ہے اس کو آپ برائے راست اس کو لوکیٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ اسکرائپ جو ہے جو ہزاروں روپے کا نہیں لاکھوں کا نہیں کروڑوں روپے سے بھی زیادہ کا اسکرائپ ہے یہ کس کی کسٹرڈی میں ہے کون اس کو یوٹلائز کرے گا اور یہ سرکاری خزانے میں اس سے ڈیمز کے حوالے سے جو بات کیا آپ نے اگر اس کو بیچ کے ڈیمز میں پیسے دے دیے جائیں میں یقین کریں وصوخ سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ڈیمز میں کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ اس کو جو نا برائے راست لوکیٹ کریں اور میرے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بہت اہم ایشو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان پرائیم سر پاکستان تک یہ میسیج پہنچ سکے اور اس چیز کو جو نا اپنی کسٹیڈی میں لیا جائیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد